میں بات شروع کروں میں سجاد بیس صاحب آپ سے آپ کا بہت شکریہ اللہ کرتا ہوں آپ تشریف لائے آپ کی تھپکی ہمیشہ میرے کندے پر رہے گی اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میں جانے سے پہلے یہاں بانٹ کر جاؤں اور یہاں پر ریسیپنٹس ہوں جو اس کو اپنے پاس رکھیں اور لوگوں کو بانٹتے رہیں ایک بات ذہن نشین کر لیجئے جس پر بہت سارے گھٹیاں ناکہ دین نے بات کرنے کی کوشش کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں رائٹر نہیں ہوں میرے پاس صحیح ان اللہ کی دین ہے وہ دیتا ہے اور میں منشی کی طرح لکھتا ہوں اگر اس کو کوئی آجازی سمجھتا ہے تو وہ آجازی سمجھ لے اس کو کوئی میری عوقات سمجھتا ہے تو وہ میری عوقات سمجھ لے انگریزی 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 یہ سنتے ہوئے میرے کان پک گئے کسی کو نہ آئی ہے اور سب سکھ کے تنترے کے ساتھ چلتے پر رہے ہیں گھر میں ماں پنجابی بولتی ہے گھر میں ماں سندھی بولتی ہے گھر میں ماں بلوچی بولتی ہے گھر میں ماں پشتو بولتی ہے اور آپ تھسے سے انگریزی بول کے بتا رہے ہیں کہ ایم سمبڈی ہوز ہو ڈسکرمنیٹس فرم یو کیا ڈسکرمنیشن ہے انٹلیکٹ کیا ہے لیاقت ہے کیا انگریزی ٹھے مہینے میں یہ زبان سیکھی جاتی ہیں آپ کیا ہیں ایک زبان کے بھروسے پر اتنا تنتنا تنتنا اتنا غرور آپ نے پورے ملک کا سلیبس اڑا کر رکھ دیا سکول سکول کبھی کسی زمانے میں پوچھا جاتا تھا بچہ کتنا لائک ہے آج یہ پوچھا جاتا ہے وہ کون سے سکول میں پڑھتا ہے فیس کتنی ہے اس سکول کی کیا آپ کے آپ کے انٹلیکٹ کو یہ یہ چیز ڈیفائن کرے گا اتنی فیسر دینے کے لیے کہاں سے آئیں گے پیسے کیسے وہ بچے پڑھائے گا اتنے ایسے سکولوں میں اور کیسے آپ پڑھائیں گے تو کرپشن کریں گے آپ بہیمانی کریں گے آپ اپنے ساتھ اس ملک کے ساتھ خدا کے ساتھ میں کہانیاں نہیں سنانا چاہتا تھا پر میں اس ہپوکریٹ سوسائٹی کو اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں میں ایک غریب بچہ تھا جس کے پاس کبھی نیکر ہوتی تھی تو شرٹ نہیں ہوتی تھی شرٹ ہوتی تھی تو نیکر نہیں ہوتی تھی موالے کی ماں اپنے بچوں کے ساتھ مجھے بیٹھنی نہیں دیتی تھی تب چھے سال کا تھا جب گٹر کے ایک ڈھکن بیٹھ کے میں نے سوچا خلیل اور امان کمر do you need people answer came no you don't need you become the need of the people and then they raft until now I've been guided by that six years old child آپ نے ہر چیز کو اپنی ضرورت بنا لیا ناکامیاں ہو رہی ہیں اس وجہ سے میں آپ کو میرے موبائل میں ایک میسیج ہے چھٹے ہی ساتھ میں پڑھتا تھا کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھا ہوا تھا شادباغ میں ایک گاڑی آئی میرے کلاس فیلو تھا بڑا بڑے امیر لوگ تھے برانتر روڈ پہ ان کی بہت بڑی دکان تھی تو باہر نکلا میرا بھائی گیا ہوا تھا روڈیاں لینے کے چار بجے کا وقت تھا مجھے بھوک لگی ہوئی تھی شدد کی بھوک لگی ہوئی تھی تو آئی وز ویٹنگ فہم وہ درہا وہ اس طرح اس طرح کر کے چلتا تھا لیٹ ہو جاتا تھا تو اتنے میں گاڑی آکے روکی نہیں گاڑی میں پہلی دفعہ دیکھی شادباغ میں نہیں گاڑی مجھے آئے باچہ تین سیر کر رہی ہے لو میں کھانا پھول گیا برگر کی شاپ تھی ان دنوں بڑی مشہور تھی you know the name وہاں ان دونوں بھائیوں نے آگے بیٹھے ہوئے تھے میرا کلاس فیلو اور اس کا بڑا بھائی انہوں نے دو برگر بنگوائی اور کھانے شروع کر تھی برگر میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے میں بھوک سے مر رہا ہوں اور وہ برگر کھا رہے ہیں پھر بڑے بھائی کو اچانک خیال آیا اور اس نے ایک ٹکڑا توڑ کے لے لے کھالا ہے میں کھا کے آئے کوئی کھلا نہیں سکتا تھا اے بس سچا نیگو اس ٹکہ ہے میری بدقسمت ہی اس دن یہ تھی کہ مجھے لیبرٹی سے شادوا کا رستہ نہیں آتا تھا ورنہ میں گاڑی سے نکلتا اور پیدل واپس آجاتا خیر میں واپس آیا میں نے اپنی گھر کے دروازے پر داخل ہونے سے پہلے قسم کھائی کہ زندگی میں جب کبھی گاڑے میں بیٹھوں گا تو وہ انشاءاللہ میری اپنی گاڑی ہوگی پچھلے دو افتوں سے ان کے مجھے فون اور میسیجز آ رہے ہیں وہ مجھے تعریف کرا رہے ہیں کہ آپ نے پہچانا میں یہ ہوں میں سر خلیل الرحمان کمر ہو گیا ہوں میں اب سر میں میرا یہ بھائی سر میرا یہ رشتہ دار سر آپ کو یاد ہے آپ اس وقت بھی تھوڑا تھوڑا غصہ کرتے تھے حالانکہ میں بڑا غصہ کرتا تھا اب چونکہ مجھے یہ کہنا درہ مشکل ہو گیا ہے تو ہمارے بچے آپ سے ملنا چاہتے ہیں میرا دل تو کرتا ہے میں ان کو انوائٹ کروں اور وہی برگر جو ہے لے کے ہوں ان کے کھانے کے لئے مجھے تکلیف یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اردو میں آپ میں ٹوکتا ہوں کہ یہ کیا لفظ بل رہے ہو تو آگے سے کہتے ہیں بات سمجھا گئی تو میں حیران ہوتا ہوں یہ پی ایو ٹی پٹ اور سی ایو پی سب کیوں نہیں بولتے تو میں آتا ہوں میں آپ کو غصہ کم کروں تاکہ آگے چل سکیں میں آپ کو نظر سناتا ہوں تھوڑا محول تھنڈا ہو جائیں میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا دیکھنا اس دن ثابت ہوگا پہلا لفظ محبت ہوگا مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو پہلے سب سے پہلے تم تھے اب تم سب کے بعد آتے ہو مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو پہلے سب سے پہلے تم تھے اب تم سب کے بعد آتے ہو اردو کی کتاب نہیں رکھتا تھا ہمیں پاس معاف کر دیجئے گا اس بات کوئی فخر نہیں ہے مجھے میری ایکو کا مسئلہ تھا شاید غریب بچہ تھا تو ڈسکرمنیشن چاہتا تھا تھا تھوڑی اردو تھی میرے ہاں مجھے اللہ نے دیو تھی اب میں یہ بات کیسے کہوں تو مجھے بہت مارا سکول میں میرے ٹیچرز نے ٹیچرز ہم کہاں کہتی تھے ہم ماسٹر صاحب کہتی تھے یہ مار کھاتے کھاتے اور سپیشل تنگ جو ہے ایک دفعہ بہت مارا میری انگلیاں سوچ گئی تو میں نے اببہ کو بلا لیا سکول اببہ سکول آئے تو پوچھ گا اچھ شروع ہوئی ٹیچرز نے پوچھا تم نے کیوں مارا اتنا اس نے کہا جس کے پاس اگر کی کتاب نہیں ہے اببہ نے کہا کہاں ہے کتاب کتاب بیچ کے میں فلم دیکھ لیتا ہوں میں نے کہا مجھے کتاب کی ضرورت نہیں ہے اببہ کو پہلے غصہ آیا پھر چپ ہو گئے ہیڈ ماں صاحب آگئے ان سے بات چیت ہوئی کہا اس کے ششمائی اور نمائی پیپر نکلوائی تو ششمائی اور نمائی پیپرز میں میرے لویسٹ مارکسس تھے پچھتر میں سے سکسٹی فائی ونڈہ ہاف اببہ چپ ہو گئے یہ مجھے میٹرک تک اس کی اجازت ملی پھر میں کالیج جاتا ہوں ایک شخص جس کو میں یاد رکھوں گا یاد کروں گا اور تعدہ میں مرگ یاد کرتا رہوں گا میرا استاد ڈاکٹر احراز نکلوی کالیج میں آزادی تھی پہلا دن اردو کا پیرر پڑھنے کے لئے گیا ایک خوبصورت آدمی اندر داخل ہوا مسکراتا تھا تو ایک سونے کا دانت نظر آتا تھا لکھنا اسے پی ایچ بی آکے میں نے رول کال کیا انٹرو لیا اور ایک غزل سنائی میر تقیم میر ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی گلاب کیسی ہے اور خلیل و رحمان کمر مر مٹا ان کے لئے دعا کرتا ہوں ہمیشہ دعا کرتا ہوں دو خواہشیں زندگی میں مرنے سے پہلے ایک آپ کو بتا نہیں سکتا دوسری ہے کہ مرنے سے پہلے ڈاکٹر احراز نکلوی کے لبو لہن میں اردو بول کے جاؤں عشق ہو گیا مجھے ان کی آواز سے اگلے دن کلاس میں پہنچے انہوں نے رول کال کیا مسکرائے مسکراتے تھے تو سونے کا دان دکھائی دیتا تھا کون ہے صحابہ جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے کوئی اٹھارہ بیس لوگ کھڑے ہوئے ان میں میں بھی تھا آپ باہر تشریف لے جائیے ہم باہر آگئے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کوئی ٹیچر مجھے انسلٹ کرتا اور میں دوبارہ ان کے درے دولت پر حاضری دیتا لیکن مجھے اس صحابہ سے پیار اگلے دن پھر قصہ کتا ان کا یہ جملہ آہستہ آہستہ بدل گیا پہلے وہ کہا کرتے تھے کون ارصحاب ہیں پھر ان کا جملہ ہوتا تھا ٹک میری طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کون صحابہ ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے اور میں تنہیں تنہا کھڑا ہوتا تھا مسکراتے تھے اور کہتے تھے آپ باہر چلی جائیے آپ باہر تشریف لے جائیے اور میں چلا جاتا تھا اس کارگزاری میں دو مہینے گزر گئے میرا کزن خالد ان دنوں میں بہت چھپ چکا تھا تو میرا کزن خالد رشید میرے ساتھ پڑھتا تھا مجھے کونیاں مارتا تھا کہ یار تو بتاتا کیوں نہیں میں نے کہا یہ بتانے کا کام ہی نہیں ہے وقت آ جانا ہے انشاءاللہ تو اب سوچئے وہ کیا سمجھتے ہوں گے میرے بارے میں ڈفر ترین لڑکا تھا میں خیر ایک دن کیا ہوا میں والی بال کھل رہا تھا تو مجھے میرے نام سے نہیں جانتے تھے میرے کلاس فیلوز میرے رول نمبر وز نائنٹی نائن تو ایک لڑکا آیا اس نے کہا نائنٹی نائن یار can you do me a favor میں نے کہا بولو کہتا ہے یار میری امی کا آپریشن ہے یہ اردو کا پیرڈ ہے اس کے بعد پیرڈ خالی آواز آ رہی ہیں آپ کو تو اس کے بعد کیمسٹی کا پیپر ہے کیمسٹی کے پیپر تک میں آ جاؤں گا تو تم میری کتابیں رکھ لیں میں نے کہا یہاں بینچ پہ رکھ جا وہ رکھیا کتابیں میرے والی بال کھل لیں گے دوران بیل ہو گئی پیرڈ کی میں نے کتابیں اٹھائیں تو اس میں اردو کی کتاب بھی تھی کم پہنچے رول کال ہوا پھر انہوں نے بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا میری طرف دیکھا اور کہا کون صاحب ہے جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے تو میں آپ کو ریپیڈیوز کر رہا ان کے الفاظ آج تو میں کھڑا نہیں ہوا تو وہ حیران نہیں ہو گئے آپ کے پاس کتاب ہے میرے میں نے کہا جی ہاں وہ کیوں کر تمہیں کھڑا ہوا میں نے سارا مہادرہ کیا سنا ہے کہ یہ ہوا ہے سبحان اللہ تو آج پھر اس خوشی میں ہم پڑھا ہی نہیں کریں گو بھی چالیس منٹ ہیں آپ کے پاس آپ کچھ لکھئے اور جو آپ لکھتے ہیں اگلے پیٹالیس منٹ میں آپ کا پیریڈ خالی ہے ہمیں سنائیے تو آپ لکھیں گے ایک ناقابل فراموش واقعہ تو میں نے خالہ درشید کی طرف دیکھا میں نے کہا دیکھا خالہ درشید دن آگیا آج تو ہم نے لکھنا شروع کیا اب وہ ساری کلاس کو چھوڑ کے بس میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیٹا دیکھ رہا ہے اس کو آتا ہے لکھنا اور چہرہ جو کھلا ہوا ہے آنکھیں چمک رہی ہیں گال گلابی ہیں کہ ابھی جب یہ لکھے گا پھر ہم اس سے سنیں گے اور پھر جب یہ سنائے گا وہ سن کر ہم اس کا بورٹ تھٹھا اڑائیں گے کہ کلاس جو ہے وہ کشت زافران بن جائی ہے تو میں نے چالیس منٹ کے بعد پہن رکھ دیا تو کہتے ہیں آپ لکھ چکے میں نے کہا جی ہاں ارے میاں شرم کرو اب تو وہ بھی لکھ چکے ہیں تو چونکہ آپ نے پہلے لکھا ہے تو میاں سنائی آپ نے کیا لکھا ہے تو مجھے وہ منظر اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے ان کا ایک چہک تھی ان کے ہونٹوں پر رکھی ہوئی مو کھلا ہوا تھا دانت نظر آ رہا تھا وہ تیار تھے کہ ابھی یہ کچھ سنائے گا اور پھر ہم اس کے ساتھ وہ کریں گے کہ اللہ مان اللہ فیس تو میں نے سنانا شروع کیا میں سنا رہا تھا اور ان کے ہونٹ آہستہ آہستہ بھیجتے چلے جا رہے تھے ان کے گالوں کی لالی غائب ہو گئی اور مطانت نے آکے جگہ لے لی ان کی آنکھوں کی چمک میں ایک عجیب قسم کی اداسی آئی اور بیچ جب میں درمیان میں پہنچا تو انہیں نے روک دیا مجھے رک جاؤ مالوی یہ پہلی دفعہ مالوی کہا انہوں نے مجھے رک جاؤ مالوی میں رک گیا تو میں بھی بڑی شانے بے نیازی سے دیکھ رہا تھا کہ داگ صاحب پنگا غلط سے گلے لیا اٹھے میرے پاس آئے دیکھ رہے ہیں میرے طرف کہتے ہیں اپنا سر نیچے کرو میں نے سر نیچے کیا تو یہاں بوسر لیا کہتے ہیں جاؤ آج سے تم کتاب کی پابندی سے آزاد ہو سر شاعری ہوتی تھی تو بزن کا کوئی بارے میں شور نہیں تھا اب محبتیں ہو چکی تھی ان سے کسی نے چھٹی لینی ہوتی تھی چھٹی میں بڑا سخت آدمی تھی تو مجھے کہتے تھے لڑکے اور میں جا کے کہتا تھا حضور ان کو چھٹی دے دیجئے تو کہا کرتے تھے جاؤ تمہیں ساتھ خون معاف ہے تو شورت بخاری صاحب ہمارے دین ہوا کرتے تھے تو مستنت شاعر تھے میری مرقع عدب میں ان کی دو غزلیں بھی شامل تھیں ان میں ایک غزل کا مطلع اور مقتہ مجھے آج بھی یاد ہے ہم شہر میں ایک شمع کی خاطر ہوئے برباد لوگوں نے کیا چاند کے سہراؤں کو آباد شورت کے وجہ پریشانی احباب اٹھ جائے گا جس روز تو آئے گا بہت یاد تو ہم نے غزل لی اور پھلانگیں بھرتے ہوئے رستے میں ڈاکس صاحب دھوپ سینک رہے تھے اپنے کمرے کے باہر اور میں اوپر چلا گیا تو دخل در مقولات کر دی کیونکہ شمع بیٹھی ہوئی تھی ساتھ سلام کیا حاضری کی اجازت مانگی تو انہوں نے ناگہواری سے کہا آجائیے جی کہیے تمہیں حضور شیر ہوتا ہے میرے ہاں تو روز کا علم میں سیکھنا نہیں چاہتا تو برا کرم کوئی شوٹ کٹ بتائیے مجھے اور میں وزن کر پاؤں تو انتہائی ناگہواری سے میری طرف دیکھا لاؤ کیا لکھا ہے میں نے وہ پرچہ دیا ہاتھ میں پڑا ہاں ہاں ٹھیک ہے بتا دیتے ہیں تمہیں شوٹ کٹ یہ لو نہیں نہیں ابھی دیا نہیں ایک کام کرو میہ ایک ترازو لو اس کے ایک پلڑے میں اپنی گذر رکھو اور دوسرے پلڑے میں رکھو باٹ اور تب تک باٹ بدلتے رہو جب تک دونوں پلڑے برابر نہیں ہو جاتے اور جو ہی یہ برابر ہو جائیں تو سمجھنا وزن ہو گیا غصے میں پاگل ہو گیا کیا خوبصور یہ استادوں کا طریقہ نہیں ہے استادوں کا طریقہ ابھی بتانے جا رہا ہوں ایک دفعہ تو بہت شدید غصہ آیا پھر میں نے کہا نہیں رتبہ استاد کا ان کا چھیننے کے انداز میں میں نے اپنا پرچہ واپس لیا اور غصے سے وہی پھلانگیں بھرتا ہوا میں نیچے اترا ڈاکٹر صاحب کے قریب سے گزرا تو آواز میں مالوی کیا ہے اتنی غصہ میں کیوں میں نے بتایا یہ ہوا ہے میرے ساتھ تو ہز دیا کہتے تو یہ تم یہ جو ہمیں زمین پر چھوڑ کر کلانچیں بھرتے اوپر گئے ہو تو ہم پر نظر ڈال لی ہوتی میاں میں نے کہا سر آپ تو نقاد ہیں ارے یار ہم دولہ نہیں بنے تو کیا ہوا ہم نے باراتے اٹھتی تو دیکھ لیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں وزن کرنے کا طریقہ کمرے میں آئیے کمرے میں چلے گئے جگمی سے پانی ڈالا مجھے کہا پی ڈاؤ تاکہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے میں نے پانی پیا دیجئے کیا لکھا میں نے پڑھایا مسکرائے سونے کا گھتان دکھائی دیا بولے ایک بات بتا ایک سر میں گالت ہے میں نے کہا ہاں جی گالتا ہوں تو جاؤں میاں وزن ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب آپ تین سو مجھاں تک میری سماعت جاتی ہے آپ ایک حرف کی غلطی کی یہ وزن میں یہ ہوتے ہیں استاد استاد کو پڑھاتے نہیں استاد تو آپ کے اندر ہوتا ہے آپ کا جو ٹیچر ہے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آپ کے اندر کے استاد سے ملا دیتا ہے ایک جملہ ان کا میں دہائیوں چھپا کر بیٹھا رہا خدا کرے ایسا ہو آج میں بتانے لگا ہوں شاید پچھلے جنہوں ان کے بیٹے کا مجھے فون آ گیا میں رو پڑا وہ بھی رو پڑا میں تو ملا ہی تھا ان سے مجھے بعد میں کہ پندرہ سال بعد پتہ چلا ڈاکٹر ایراز مکمی صاحب جب میں سوچتا تھا کہ میں کچھ بن جاؤں گا تو میں ان کے دربار میں حاضری دوں گا ان کے پیر چھوں گا تو پتہ چلا ان کو تو انتقال کی پندرہ سال ہوئے تم مجھے دیکھ کے نا میں اپسر چلتا بے قریب سے گزرتا تھا تو مسکراتے تھے اس پر بھی ناکدین کے ساتھ بڑی ہونے والی تو یہ دن میں نے نا پیار سے پوچھ لیا میں نے کہا اس طرح مسکراتے کیوں نہ دیکھتے کہتے ہیں مولوی میں جب تمہیں دیکھتا ہوں نا تو میں مورا کو تاریخ لکھتے ہوئے دیکھتا ہوں خدا کی قسم یہ فکرات جملہ میں نے کبھی نہیں بتایا صرف میرے اببہ مرحوم کا معلوم تھا خدا کریئر سامنے ممکن ہو اور میں جس کام کے لئے دنیا میں آیا ہوں میں کر کے جاؤں کبھی کبھی مجھے بھی لگتا ہے کچھ ہے جو مجھے دیا گیا ہے کچھ ہے جو میں نے پرفارم کر کے جانا ہے یہ میرے پاس تم ہو یہ پیار افضل یہ صدق تمہارے سب پیچھے رہ گئے وہ جو یہ تو پرہپس رستہ ہے جو میری منزل کے طرف جا رہا ہے منزل کیا ہے اللہ گواہ میں بھی نہیں جانتا تو یہ چلتا ہے پھر وہ میرے ساتھ ایک اور بہت بڑا پرابلم تھا جب لکھتا تھا تو امی اباس اخلاب تھا تلسلہ تھا جو نہ تھا تھم ہی نہیں رہا تھا تو وہ رییکٹ کیا میں نے ان کو پھر بیگم صاحبہ تشریف لائیں تو وہ ان کو دس سے ضرب دو امی اباس اگر تو میرے لئے بڑا مشکل ہو بڑا مشکل حالات میں نے لکھا چوری چھپے لکھا کرتا تھا میں نے زندگی میں جو سب سے پہلا جرم کیا تھا وہ لکھنا تھا جس کی صدا جس کی پواداشت میں کئی دفعہ مجھے تھپڑ پڑے کئی دفعہ مار پڑی میں آتا ہوں اس جگہ پر جہاں پر مجھے پتا چلا کہ میں نے فیمنس کے بلو میں چھانک لیا ہے مجھے نہیں پتا تھا فیمنزم کیا ہوتا ہے کہ میرے ہاں عورت کی تعظیم سکھائی رہی عورت کی تعظیم پر ہمارا فم بلیف تو تصور بھی نہیں تھا میرے ہاں حکومت ہے کہا دیں گے اپنی بیوی کو جب میری شادی ہوئی تو پہر دو جملے کہے اس کو اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا میں نے کہا زندگی میں نا جب تک منٹلی مچور نہیں ہو جاتی اس لڑکی سے دوستی نہ کرنا جس کا گھر ٹوٹا ہوا ایسا نہیں کہ وہ بری ہوتی ہے اس کو کسی کی خوشی پر سند نہیں آتی دوسری بات کہی کہ حکومت کرنا مجھ پر rule on me مجھ پر حکومت کرنا کبھی کبھی غلاموں کی طرح تو خدا کی قسم غلامی کا اس نے آج تک مظہرہ نہیں کیا وہ مسلسل حکومت کر رہی ہے اور میں میں ریایہ کی طرح پسٹا چلا جا رہا ہوں مجھ پر حکومت کرنا میں ہران ہوا کسی نے نا دیکھا 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 میرے پاس تم ہو میں نے کہا مجھ پر حکومت کرنا یار اگر کوئی کسی گناہ کی مرتقب ہو رہی ہے نا تو گناہ اس کا ایکٹ اللہ اور اس کے بیچ میں رہنے دو اس کو جانے دو چھوڑ دو جس کا رائٹ ہے تمہارے پاس غیرت کے نام پر اس کو تھپڑ نہ مارو اس کا مرڈر نہ کرو that was the main objective of writing this serial تو آپ دیکھئے بارہ اپیسوڈ وہ عورت گل کھلاتی رہی اور وہ برداشت کرتا رہا یہ تھا میسیج جو خلیل و رمان کمر دے رہا تھا اور پھر دو ٹکے کی لڑکی کہا گیا جس کو جامعہ پہنایا گیا دو ٹکے کی عورت کا عورت کی جب بات کرتا ہوں تو جنرلائز کرتا ہوں لڑکی ایک لڑکی جس نے گناہ کا ایک ایکٹ کیا اس کو گالی دی گئی اور وہ گالی بھی اس نے ڈائریکٹ نہیں دی وہ اس کے خریدار کو بھاؤ کرتے ہوئے کہا کہ بھئیہ ایک دو ٹکے کی لڑکی کے لیے تو مجھے پچاس ملین دے رہے تھے پھر آتے ہیں میں نے تین لڑکیاں اور بھی ہیں اس میں وہ کیا عورتیں نہیں تھیں ہرامانی وہ جو سلمان کی بیوی تھی ہرامانی آپ کو ایک لڑکی رہ گئی یاد رہ گئی آپ کو تین لڑکیاں یاد نہیں رہی آپ لوگ بارڈ ایکانومی بارڈ سوشل سیٹ اپ بارڈ بکس ہر چیز بارڈ پر زندگی گزارنا چاہتے ہو موسیقی موسیقی